اسلام علیکم ہماری یوٹیو فیملی کیا حل چالے ٹک ٹاک اور آدھیک اور نیک لوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ہماری فیملی میں ہماری ساتھ کیا کیا چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گھر سے باہر ہیں تو ہم نکلے تھے ناشتے کیلئے کیونکہ موسم ہم بہت اچھا تھا اور ہسپنڈ نے چینل پروگرام پر میں چلے بھی ناشتہ کرنے چلتے ہیں تو ہم اکثر چاہتے ہیں ایک ترکیش ریسٹورن ہے جو کہ ہماری گھر سے تقریب 15 منٹ کی ڈرائب پہ ہے اور ہم ساتھ ساتھ موسم انجوائی کر رہے ہیں اور بچے گانے سن رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اسلام بہت خوش تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ حیران بھی ہے اور ساتھ نے گانے سن کے وہ کپی بھی کرنے کوشش کر رہا ہے تو بچے بھی انجوائی کر رہے ہیں تو ہم ہم نے کہا کہ چلیں موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چلتے ہیں ابھی تو یہ ہم جا رہے ہیں اور جو جو ہم کریں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ابھی تو آپ یہ انجوائی کر رہی ہے یہ ریسٹا جو ہے اسے انجوائی کر رہے ہیں بیچ میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے گانے بھی گا رہے ہیں اور یہ میری بچوں کا یہ فیلک گانا ہے اور جب بھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو فرسٹر یہ گانا ضرور چلتا ہے دو سے تین مرتبہ بلکہ بچے بچے سنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم جا رہے ہیں دس سے پندر منٹ کا ہے زیادہ نہیں مگر وہ بارش کے ویسے تو ڈرائیو ہلکی ہے تو جس کے ویسے میں یہ کہ سلے آپ کو یہ انجوائی کرواتے ہیں جرمنی کی تھوڑی سائیڈ کرواتے ہیں یہ اباہوزنی ہے اور ہم اس ٹائم میں ڈوز برگ جا رہے ہیں جہاں پہ ہم ناشتہ کرنا ہے وہ ہمارے اباہوزن سے ڈوز برگ میں دس سے پندر منٹ کا فاصلہ ہے بچے بہت خوش تھے اور میں بہت خوش ہو رہی تھی میں کہیں بچوں کے ساتھ ماں پر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں تو مزہ آ رہا تھا بارش کو انجوائے بھی کر رہی تھی اور بارش اچھی خاصی ہو رہی تھی تو بچے تو بہت ایک سائیڈ تھے کہ نہیں ہم لے جانا وہ بھی ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ رشمنٹ وہاں پہ سبس میں ناشتہ کرنے جاتے ہیں یہ صبح کی تقریبا اس ٹرم ہمارے ساڑھے نو ہو رہے تھے تو ساڑھے نو بجے ہم گھر سے نکلے تھے تو بس یہ رشتے کا نظارہ دیکھیں صاف ستری سڑکیوں اور کتا زبردست ایک بات ہے کہ پاکستان میں جب بارش ہوتی ہے تو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں لوگ سڑکوں پہ اور ہی تو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور باہر کے رول تھوڑا یہ ہے کہ یہاں پہ جب گرمی گرمی یا کوئی دھوپ وغیرہ بہت زیادہ ہو تو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں بارش ہو تو بہت کم انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ یہ ایک سب گھروں میں گز جاتے ہیں جیسے کہ آپ روڑ بھی دیکھ رہے ہیں سناٹا ہے تو اگر یہاں پہ بھی دھوپ یا گرمی ہوتی تو یہی روڑ فل بھرے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ہے یہ ہمارے پاکستانی ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں بارش کو بہت زیادہ یہ لوگ اتنا انجوائے نہیں کرتے ان کو یہ موسم اچھا نہیں لگتا اتنا زیادہ جتنا کہ ہم پاکستانی اور اسین لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو یہ لوگ اتنا انجوائے نہیں کرتے بارش کو اس لئے آپ دیکھ رہیں کہ روڑ ساف ستھ رہی ہیں میں نے جی جیسے کہا کہ اگر گرمی ہوتی تو یہ روڑ آپ کو فل نظر آتے موسیقی ہمارے پاپا کے ساتھ ہی پاپا کے انڈین فرنڈ کا فون بیچ میں آگا ہے جیسے وہ پنجاب بھی بات کر رہے ہیں کل کے موسم کی اگرے دن کی موسم کی بات کر رہے ہیں اگلے دنیا کے سیکنڈ ڈی وہاں پہ بارش نہیں تھی اور بتا رہا تھا موسم کے بارش نہیں ہے تو اس سے کوئی انڈین فرنڈ سے بات کر رہے تھے اور اسی طرح سے پھر ہم چلتے جا رہے ہیں سارے�لہ موسیقی 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 جب آپ دیکھیں ہم ریسٹرانڈ آگے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ پہنے کھانے کے لیے بیٹھنے تب آپ سر مو سے نہیں چھتار سکتے ہیں اور یہاں بھوفے کی طرح ہوتا ہے تو آپ کو جب اندر لینے جانا تو آپ کو ماسک پڑی دیکھیں کتنا رش ہے یہ سمجھے کہ کھانے کے پاس فونڈ ایسا ریسٹرانڈ ریسٹرانڈ بھرا ہوگا ہے دبی بھی کم ہے مگر کفی زیادہ لوگ آئے ہیں پھر دن دو تین ہینے چار ہینے بڑھ کے ایسا تھا کہ بہت کم رش ہوتا تھا تو آج ماشاء اللہ کافی رونک پی دیا بچے بھی یہ اضافہ جوز پی رہے ہیں اورنج پہلے انہوں نے اورنج جوز پیا اور صاحب نے پھر اب یہ جو جس کو پسند ہوگا وہ چیزیں جاتے ہیں تو یہاں پہ ازلان صاحب یہ آئے گا اور انہوں نے شب بہت افیاد ہے یہ اندر انہوں نے سارا رنج کیا ہوا ہے ایک سائد پہ اور یہ دیکھیں ساراں نے ترکش نیوان بہت زبردست مصیر فانی کا ناشتہ ہوتا ہے اور سب سے مین انکر بچوں کا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سوپ مدار کا سوپ ہوتا ہے جو جو بہت مصیقہ ہوتا ہے اور میرے بچے سب یہ دیکھیں یہ بہت تیسٹی ہوتا ہے اور ہم لوگ یہ لپیس واسٹ یہی پیتے ہیں بچے تو بلکہ دو تین دفعہ بال پیتے ہیں یہ سوپ کا بہت مصیقہ لگتا ہے یہ سوپ جو ہے تو یہ بچے انجوائی کر رہا ہے آزلا جو ہے وہ بلڈ انجوائی کر رہا ہے اور بچے جو ہیں وہ سوپ پی رہے ہیں اور یہ میں ساتھ اتنا ناشتہ لیا ہی تھی جس میں تھا کھیما مٹر بنایا مطلب انہوں نے ساتھ میں کافی کچھ سیلیڈز ہوتا ہے ان کی مکس ہوتی ہیں ترکش جیسے ہوتے ہیں کھانے مطلب بہت سپائسی نہیں ہوتا ہے نورمل ہوتے ہیں بہت مزیق ہوتے ہیں کورکتے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ناشتہ میں ہیوی ناشتہ ہوتا ہے ہیوی ناشتہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز آپ کو بہت رہی ہوتی ہے جس نے بریٹ کھانے بریٹ جس نے ہیوی ناشتہ کرنا ہے تو مطلب بلا وہ نہیں ہوتا کہ آپ آرڈنی آپ خود چاہیں اور ججو جو چیز آپ کو پسند آپ ڈال کے آپ کو دیکھائیں یہاں پہ یہ تحقیق ہوتا ہے تو ماسکتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ میں پہنا ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ بچے اور ناشتہ کچھ کر لیا ہے اور کچھ بھی میں بھی کر رہی تھی ساتھ ویڈیو گنا رہی تھی اور ساتھ یہ اور یہ میٹھا اور ساتھ میں چاہیں ڈرکی میں نے اور اسٹلان اس میں بہت دنگ کر رہا تھا شہ سبا کا وقت تھا اور اس کی رات کو نیند پوری نہیں ہوئی تھی اس دنگ پوری نہیں ہوئی تھی تو میں ساتھ اس کو بھی دیکھ رہی تھی اور یہ بچے جو ہیں یہ آئرلینڈ بارٹ ہے ہاں ساتھ ہی ہمارے ماں پہ کافی بڑی شاپ ہے یہ مال کے طرح بہت بڑا ہے اس کا نام ہے اکیا تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اگر آپ نیو گھر بنا رہے ہیں تو اس کے لئے فنیچر اور برطن گروسری ہر چیز آپ کو دنیا کے ملتی ہے تو یہ اس ریسٹرنگ کے ساتھ یہ تو ہم اکسا جب ادھا جاتے ہیں دو دو بھی ویزر کرتے ہیں تو ہم اس دن بھی گئے ہیں تو بچے بلکے کہتے ہیں نہیں کیونکہ بہت بڑا ہے یہ اور بچے تھک جاتے ہیں چل چل کے اتنا بڑا ہے تو پھر بھی انہوں نے کہا نہیں چلتے کچھ چیزیں لینی تھے ہم نے کہا کہ چلے موقع ایک فائدہ اٹھاتے چلتے ہیں تو ہم یہ بودھر جا رہے ہیں ناشتہ سفارے گو کے جبکہ بچوں کو نین گوڑتا کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ایک پہلی نیچے نور پلیگرونڈ بنایا تھا بچوں کے لئے پلیگرونڈ جس میں مطلب 5 سے 6 ایر کے بچے جو ہیں وہ پیرنٹ سوپر شاپنگ کرتے ہیں ہمیں وہاں پہ ان کو بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں مگر آج کلوں نے وہ آف کیا ہے کرونا کی وجہ سے جس کی وجہ سے آئیزر کو اچھا نہیں لگتا یعنی کہ جو میٹھرڈ والی بیٹھی ہے اس کو پسند نہیں کیونکہ وہ آف ہے تو اس کو ہوتا کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ شاپنگ ہی اندر جائے بہت بڑا ہے چلنا مشکل ہوتا ہے اور اب ہم یہاں پہ پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں اور پارک بارش بھی تھی ساتھ میں پارک رش بھی کافی زیادہ تھا کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ ویکنڈ پہ زیادہ لوگ جوتے ہیں وہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھیں ہمیں پارکنگ نہیں مل رہے ہیں بہت مشکل سے پارکنگ ملی ہے پہلے ہمیں اندر انٹرس ہوئے ہیں اور بہت ساف ستھرا اور بہت بڑا ہے یہ مطلب بھی تو سٹارٹ ہے بھی تو یہ انٹرس ہے صرف اس کی تو ابھی ہم اندر آرہے ہیں تو پاپا کا ویٹ کر رہے ہیں پاپا پارکنگ لگا کے اندر آئیں گے تو یہ بچے لیفٹ کے ساتھ مزے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں زور لگا کے کھولوں گا اور وہ دوسری کہہ رہی ہیں میں زور لگا کے کھولوں گا یہ ان کے بٹل پوش کیا ہوا تھا جب تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یہ بچے اس سے مستی کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ہی پھر ہم یہ ازلان صاحب بیوٹ پی رہے ہیں وہ کنڈر ویگن میں تھا اور یہ پاپا بیندر آئیں پاپا فون پر لگے ہوئے تھے کیونکہ چھٹی اور پاپا فون پر لگے تو ہوئی نہیں زکتا وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیزی سے باتی کرنے میں اور بچے اپنی مستی میں تھے اور بچوں کو بس یہ تھا کہ ہم یہ نہیں دیکھیں میں بڑی بیٹی کہہ رہی ہے میں زور سے مما اس کو کھول ہوں گی تبکہ اس کو ٹائمنگ نہیں پتا تھا کس وقت دروازہ کر لے گا تو بچاری کافی دیر سے زور لگا رہی ہے کیونکہ میں کھول نہیں رہا تھا تو وہ پھر ویٹ کر رہی ہے اس کو پتہ مما مووی بنا رہی ہے تو اس لئے وہ تھوڑا سکنفیوز بھی ہو گی اور ایک دم اس نے یوں زور لگا ہے پھر تبکہ وہ ڈوڑ کھول گیا تو وہ کوشش کر رہی ہے پھر زور لگانے تو یہ اس کے زور کامیاب اور ڈوڑ کھول گیا ان کے لشت کا درازہ کھول گیا اوپر آگئے سیکنڈ پہ ہے یہ تو یہاں سے انٹرنس شروع ہو جاتی ہے بس یہاں پر آپ کو چیز ہے جو جو آپ کو چیز چاہیے تو یہاں پر بچوں کی بڑوں کی اور فنیچر ہر چیز آپ کو مل سکتے آسانی سے اور جیسے کہ چھو چھوڑے بچوں کے لگے ہوئے ہیں یہ بچوں کے ساتھ کھلونے لگے ہوئے ہیں انٹرنس آگے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے نے یہ بنایا ہے بہت خوبصورت اور بہت بڑا ہے یہ یہاں تو آپ اگر چیز لینے بھی نہیں تو خالی ویزر کرنا تو آپ کو تین سے چار گھنٹیں گزر جاتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی ٹائم ہو گیا تھا مگر میں کچھ زیادہ نہیں کچھ لیا تھا سامان بہت ضروری تھا بچے جو تھک چکے تھے کیونکہ صبح کے وقت نے ناشتہ کیا اس کے بعد ان کو اتھا کے نہیں ہم نے گھر جانا اور ریس کرنا ہے تو بس ایسی بچے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ میں نے لینا تھا اور پاپا بس مسلسل فون پر لگے ہوئے ہیں تو بچے بس سب کو بیٹھ کر رہے تھے تو ان کو پتا تھا جو چیزیں چاہیے تو وہ انہی کی طرف چاہ رہے تھے تو اس طرح سے ہی دیکھیں یہ بچوں کی چیزیں لگائی میں بہت زبردست کلونیں اور ہر چیز اویلیبر ہوتی ہے یہاں پر تو اسی لئے پیرنٹ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں زیادہ ادھر آنا پسند کرتے ہیں آپ کو ہر چیز ایزلی مل جاتی یہاں سے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچے مستی کر رہے ہیں گھنے ہوئی چیزیں تو آئیزا اس کو کر رہی ہے دیکھو تمہاری در پڑھی ہوئی ہے اور آئیزا اپنی مستی میں ازلان کے ساتھ مستی کر رہی ہے پھر ہم اس کے ساتھ ہی آگے چلے گئے ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پر بہت زبردست کسیم کر رہے ہیں کچن سیٹ کی ہوتے ہیں مطلب بہت بڑے ہی بنایا تو کچن چھوٹے سیٹ کی ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے موڈل بہار تیار کر کے رکھا ہوتا ہے بہت زبردست لگتے ہیں جبکہ میں نے بھی یہاں سے پسند کیا تھا مگر یہاں کہیں اور سے تھا اور اچھا لگتا ہے جیسے سیٹنگ کی ہوتی ہیں انہوں نے یہ بچوں کے بیٹ وغیرہ کارٹ اور یہی سے ہم نے علیشہ کا بیٹ بھی لیا تھا اور اس طرح کا بیٹ بھی ہے یہاں پر تو علیشہ بھاگتی پھر ادھر ہی جاتی ہے کہ ادھر کوئی نئی چیز انہوں نے لگائی بھی ہے کہ نہیں یہ سب سے پہلے یہ ادھر ہی جاتی ہے اپنے بیٹ ورن سائٹ پہ اور یہ کچن جس کی میں بات کے لئے دیکھیں انہوں نے کتنے زبردست طریقے سے سیٹنگ کی ہوتے ہیں ہر چیز رکھی ہوتی ہیں یہ ٹیٹ سیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ آپ کو مارڈر جو میں بتیار پڑا ہو نظر آئے کہ کیسے یہ ایک بڑا کچن ہے اور اس طرح سے ساری انہوں نے سیٹنگ کی ہوتی ہے اور جب مخاریت ہیں تو آپ کو مارڈر مگار اس طرح بتاتے ہیں ساتھ میں یہ آئیلہ تھک چکی ہے جو کی بیٹھ کے یہ ماسک لگانا ضروری ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ بھی کچن ہے انہوں نے ایسے ریکیورٹ کیا ہوئے تو پھر ایسی بچوں کا کمرہ ریکیورٹ کر کے رکھتے ہیں کہ آپ کو چیزیں پسند ہے تو اس طرح سے آپ اس کو تیار کروا سکتے ہیں بہت نائس طریقے سے ساتھ ساتھ رکھا ہوتا ہے پھر ہم نیچے آگے کافی گھوم کے اور اس کے بعد یہ باہر جانے کا ہی جیسے سارے پلانٹ وغیرہ پڑھتے ہیں بہت ہے آپ کو جو چیز اروجنال آرٹی فیشل ہر طرح بہت بڑا انہوں نے بنایا ہوئے ہیں تو آپ جب آپ کو شارٹ کر کے دکھا رہے ہیں بہت شارٹ کر کے دکھا رہے ہیں تو یہ جو نیچے پلانٹ وغیرہ بہت زبردست قسم کے اور ابھی بھی یہاں پہ سکتی ہے کہ آپ زیادہ لوگ جمٹہ نہیں بنا سکتے یہاں پہ بھی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زبردست قسم کے پلانٹس ہیں یہاں پہ اور خوبصورت ہیں اور لوگ لیتے بھی ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہر سائز میں جیسے ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے بنایا ہر چیز آپ میں نے بتایا نا کہ آپ یہاں سے ہر چیز لے سکتے ہیں جو بھی اگر آپ کوئی نیا گھر بنا رہے ہونا تو آپ کو اس نئے گھر کے لیے ای ٹو زیٹ ہر چیز یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے ایزیلی مل جاتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سم آرڈر کس طرح کی چیزیں لے لیں مکر ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے اتنا بڑا یہ بنایا ہوا ہے تو یہاں سے ہی ہم نے کافی ہم نے جب گھر شفٹ کیا تھا کافی چیزیں ہم نے یہاں سے لیے تھی اور ایک دور ہے بہت بڑا جہاں سے ہم نے اپنی شاپنگ کیا تھی یہاں سے بھی کافی کچھ لیا گیا تھا ہماری طرف یہ دیکھیں اتنا زبردہ سنو نے سارا سٹنگ کر کے دیکھیں رکھی ہوتی بنایا ہے والس پر بنایا ہے کس طرح سے آپ نے فلاور سٹ کرنے کیا اس کے ساتھ گھملے ہیں کیا لگانا ہے وہ سارا اور علی شاہ آواز آر ہو رہی تھی ماسک کی ویسے بچے تھک جاتے ماسک پہن پہن کے مگر یہ یہاں پہ رول ابھی تک ہے اگر آپ ماسک اتار ہوگے تو یہ آپ کو اندر انٹرنس نہیں کرنے دیتے یہ یہاں پہ مسئلہ ہے بھی بھی اچھی بات ہے سیف کرنا اپنے آپ کو دلسوں کو سیف رکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بماری آئی میں تو اس سے بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے تو اس میں مائن نہیں کرنا مگر یہ ہے کہ بہت اچھا ہے یہ ان کا اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں ساتھ دیا ہماری خوشی میں شامل پھر ملتے ہیں اگلے لوگ سے اللہ حافظ